آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کورونا کی دوسری لہر کا اثر کیا صرف نظام الدین مرکز پر ہی پا رہا ہے یا پھر باقی جگہوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ویسے تو دیش کے اندر پانچ راجیوں میں چناو ہو رہے ہیں اور چناوی ریلیوں میں بھر کر کے بھیڑا رہی ہے یہ تعداد ہر پارٹی زادہ سے زادہ بتانے کوشش کرتی ہے یہ اٹھتا ہے کہ اگر راجنیتک ریلیوں میں اتنے زیادہ بھیڑ اکھٹی ہو سکتی ہے تو پھر مرکز کے اندر نماز پڑھنے والے لوگوں پر پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے دیش بھر کے اندر سبھی دھارمی کسطلوں کو پوری طرح سے کھول دیا گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا ماننے کے لیے کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی لیمٹ نہیں لگائے گی یہ سمیں کسی طرح کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کسی بھی دھارمی کسطل میں کتنے ہی لوگ جا سکتے ہیں لیکن مرکز کو لے کر کے سرکار کا رویہ ابھی بھی جونکتو ہے مرکز کو پچھلے سال مارچ میں بند کیا گیا تھا اس کے بعد کھولا ہی نہیں گیا تو ہائی کورٹ میں پی آئی ال درج کی گئی پی آئی ال کی سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے کیندر سرکار کو اور دلی سرکار کو نوٹس جاری کیا لیکن اس نوٹس کے جواب میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ واقعی میں چھوکانے والی ہیں کیندر سرکار نے عدالت کو جو نوٹس جاری کیا ہے مطلب جو چیزوں کا جواب دیا ہے کیندر سرکار نے اس میں کہا ہے کہ مرکز کو تیوہار کے دوران نظام الدین مرکز میں پچاس ویکتی نماز ادا کر سکتے ہیں اس پر کوئی روک نہیں رہے گی لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یدی باقی دھارمی کسطلوں پر کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر مرکز پر ہی پابندی لگانا کیوں لازمی ہے آخر کیوں سرکار اس طرح کا دوہرہ رویہ اپنا رہی ہے جب باقی دھارمی کھولے جا سکتے ہیں تو پھر نظام الدین مرکز کو کھولنے میں ایسی کونسی آفت آ رہی ہے جبکہ کوٹ بھی یہ مان چکا ہے کہ جماعتیوں نے کورونا نہیں پھیلائے تھا پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہے اور اب تو کورونا کی باقاعدہ دوسری لہر بھی شروع گئی ہے ایسے میں کب تک مرکز کو کورونا کا ذمہ دار مان کر کے مرکز کو بند رکھا چاہے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ